پاکستان مسلم لینگ نون سے تلق رکھنے والی مریم اورنگزیب ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو قومی اسمبلی کی کئی بار رکن رہے وہ شباز شریف کی وزارت میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے طور پر بھی کام کرتی رہیں اس سے پہلے عباسی کابینہ میں اپریل 2018 سے مئی 2018 تک اور اس سے قبل اکتوبر 2016 سے جولائی 2017 تک نواز شریف کی تیسری وزارت میں اور اگست 2017 سے اپریل 2018 تک عباسی وزارت عظمہ میں بطور وفاقی وزیر کام کرتی رہیں مریم اورنگزیب پاکستان کی ان گنی چونی سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنا نام بہت ہی کام عرصے میں بنایا اور ملک کی ایک نامور پارڈری مسلم لینگ نون کی ایک سرکردہ رکن کے طور پر جانی جاتی ہیں اورنگزیب 2013 کے عام انتقبات میں خواتین کے لیے مخصوص نشست پر مسلم نون کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے لیے منتقب ہوئی تھی دوستوں ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا مریم کے والد کا نام تائر اورنگزیب ہے مریم اورنگزیب راولپنڈی کے سینٹ پول کیمری سکول سے پرائمری اور سکنڈری تعلیم حاصل کر چکی ہیں یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسلام آباد کے فیڈرل گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ ہوئیں اورنگزیب نے کینگز کالج لیندن سے محولیات اور ترقی میں ایم ایس ای کی ڈگری اور پاکستان سے معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اورنگزیب کی والدہ بھی پاکستان مسلم لیگ کی سیاستدان تھی اور رکنے پارلیمنٹ رہ چکی تھی اورنگزیب نے پارلیمانی سیکٹری ورائے داخلہ موسمیاتی تبدیلی اور اطلاعات و نشریات اور قومی ورثے سے متعلق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دیں انہوں نے مسلم لیگ نون کے یود ویمن ونگ اسلام آباد اور راولپنڈی کے چیف آرگنائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں وہ مولیاتی تحفظ، ترقی اور بین لوگ قومی معایدوں اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے نفاظ کے لیے اسٹریٹرجک سوچ اور منصوب بندی اور ترقی میں مہارت رکھتی ہیں وقت قبر 2016 میں انہیں وزیراعظم نواز شریف کے وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا اور اطلاعات و نشریات کی وزیرت مملکت مقرر کیا گیا حکومت پاکستان اور پاکستان میڈیا کے درمیان درار پر میڈیا رپورٹ کو روکنے میں ناکامی پر وزیر اطلاعات پرویز رشید کو برطرف کیا جانے کے بعد انہیں وزارت اطلاعات کا انچارڈ بنایا گیا تھا انہوں نے جلائی 2017 میں وزارت عوضہ سنبھالنا چھوڑ دیا تھا جب پینامہ پیپرز کیس کے بعد دریازم نواز شریف کی نائلی کے بعد وفاقی کابینہ کو ختم کر دیا گیا تھا مریم اور انگزیب ایک نہائی تھی شاہستہ اور شستہ سیاستدان ہیں جو اپنے بیبانگ دول بیانات اور اپنی پارٹی کے دفعہ کے طور پر جانی جاتی ہیں آپ مریم اور انگزیب کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس کا استعمال کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ